اسلام علیکم ویڈیو برز مینا میں تیمور فیاض اور کار انفرمیشن پوائنٹ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو برز آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گاڑی گریمیوں میں اوور ہیٹ ہوتی ہے اس کے ریزن کیا ہوتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا گیسکٹ کمزور ہے کئی گاڑیوں میں گیسکٹ کمزور ہوتا بھی ہے جسی ویڈیو سے گاڑی گرم ہوتی ہے لیکن اکثر گاڑی میں یہ پرابلم نہیں ہوتا بیواز ہم لوگ جب سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارا جو ریڈیٹر ہے گاڑی کا وہ بلکل واش ہونا چاہیے یا تو اس کا فلش کروال ہے یا اس کی سرویس کروال ہے جب تک کولنگ سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہوگا گاڑی کا گاڑی ہماری گرم ہوگی دوسری نمبر پہ ہم لوگ گاڑی کی ریڈیٹر میں پانی یوز کرتے ہیں پانی کا جو بوائلنگ ٹیمپریچر ہے وہ نائنٹی ڈگری کے بعد پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پانی وہ اُڑ جاتا ہے پانی کم ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری گاڑی کا جو ایک گیسکٹ خراب ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کا پانی لیول کم ہو گیا ہے البتہ آپ ادھر دیکھیں کہ یہ کولنگ میں نے گاڑی میں یوز کیا ہے ابھی ڈیڑھ گھنٹہ میں گاڑی ڈرائیو کر کر آئے ہوں اسی کے ساتھ لیکن دیکھیں یہ اتنا گرم نہیں ہے گرم ہے تو سہی لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جتنا پانی ہوتا تو کولنگ کا جو بوائلنگ ٹیمپریچر ہے وہ دو سو بیس سے دو سو تیس ڈگری کے درمیان ہے دو سو بیس ڈگری تک کولنگ جو ہے اُبالتا نہیں ہے اُڑتا نہیں ہے اور فریزنگ ٹیمپریچر بھی اس کا مائنس ٹونٹی ڈگری کے نیچے ہے جبکہ پانی کا فریزنگ ٹیمپریچر بہت کم ہے اور بوائلنگ ٹیمپریچر نوے ڈگری ہے تو ہماری گاڑی کا ریڈیٹر صاف ہونا چاہیے تیمپریچر سوچ ہماری گاڑی کا ٹھیک ہونا چاہیے تھرمو سٹیٹ والب اور ہماری گاڑی کا ریڈیٹر سرویس ہونے کے بعد ہم اس میں کوئلنگ یوز کریں گے تو ہماری گاڑی گرم نہیں ہوگی اس کے علاوہ ہماری ریڈیٹر کا فین جو ہے بلکل اوکی نوے چاہیے اس کی موٹر کمزور نہ ہو اگر یہ تین چیزیں آپ لوگ کی گاڑی کی ٹھیک ہیں تو آپ کی گاڑی بلکل گرم نہیں ہوگی کھڑی گاڑی کی میں بات کروں کھڑی گاڑی پہ بھی آپ اسی چلائیں گے تو یہ گرم نہیں ہوگی چلتی گاڑی پہ کیونکہ گاڑی کو ہوا لگ رہی ہوتی ہے ریڈیٹر کو تو ٹیمپریچر لیول کی جو گیج ہے وہ بلکل اوکی ہوتی ہے تو آپ کولینڈ یوز کریں گاڑی میں ریڈیٹر سرویس کروائیں گاڑی کا اور وارٹر باڑی آپ کی بلکل ٹھیک ہونے چاہیے اور آپ کا ریڈیٹر فین تو یہ تین چیزیں اگر آپ کی گاڑی کی ٹھیک ہوں گی تو آپ کی گاڑی کبھی گرم نہیں ہوگی اور اسی چیز کا خیال رکھا کرنے کی گاڑی کے جو ریڈیٹر والے پائپ ہیں جو پرانے نہ ہو کہیں سے راستے میں آپ کو جیسے کہ گاڑی لیگ ہو جاتا ہے پائپ سفر کے دونان تو مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے تو یہ تین چیزیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کی گاڑی کبھی گرم نہیں ہوگی انشاءاللہ نیکس اس سے بھی بہترین ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں